مریم نواز دروازہ کھولنے کا مطالبہ جواب جمع کرائے بغیر واپس جانے سے انکار کاکنوں سے خطاب میں کہا نقصان پہنچانے کے لئے گھر سے بلایا اب بلایا ہے تو جواب بھی سنو نیب حکام کا مریم نواز کی پیشی سے انکار واپس جانے پر اس راہ ڈی جی نیب شہزاد سلیم کا تجربہ اور بردباری کام آگئی مریم نواز کی پیشی کو ملتبی کر کے صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچا لیا شہزاد سلیم تصادم روکنے کے لئے صورتحال کا خود جازہ لیتے رہے بزر نیب کا علامی اجاری لکھا مریم نواز کی ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لئے طلب کیا کارکنوان نے گنڈا گردی کا مظاہرہ کر کے پتراو کیا امارت کے شیشے توڑے عملہ زخمی ہو گیا بد امنی پیلانے والوں کے خلاف مقدمات درست کرائیں گے ہم نے بہت سہلیا اب آپ کا کیا ہوگا مریم نواز کا امران خان پر لفظی وار کہتی ہے امران خان کو پہلے آنے کا شوک تھا اب جانے کا خوف ہے اتنا ظلم کر چکے ہیں کہ اب اپنے انجام سے خوف آتا ہے آپ کی حکومت شہ ماہ کے لئے بے ساکھیوں پر ہے وہ وقت دور نہیں جب ان الائکوں سے چھٹکارہ ملگا مزید کہا نون لی کا ایک ہی بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو بیانیہ کی قیمت چار سال سے چکا رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹے نواز شریف قاموش نہیں اپنے حصے کا کام کر دیا وہ قربانیاں دی ہیں جو بہت سال میں کسی سیاست دان میں نہیں دی مسلم لی جون نے سپریم کورٹ حملے کی تاریخ دہرائی نیب آفیس پر لگی حملے میں جالی نمبر پیٹ والی گاڑیوں کے استعمال کے ثبوت ملے ہیں صبح وزیر قانون راجہ بشارت کی میڈیا سے گفتگو بولے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کا روائی کریں گے جبکہ فیاز الحسن چوہان نے نون لیک پر کارکنوں میں پیسے تقسیم کر کے پتراؤ کروانے کا الزام لگا دیا بولے نیب کے دفتر حملہ کا پروگرام جاتی عمرہ میں بنایا گیا کارکنان میں دس لاکھ روپے تقسیم کر دیا میاں نواز شریف کا مریم نواز کو ٹیلی فون سابق وزیراعظم نے بیٹی کی خیریہ دریافت کی نیک خواہشات کا اظہار کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بھی مریم نواز کو ٹیلی فون نیب دفتر کے باہر پیش آنے والی ناخوشکوار صورتحال پر بات کی اور خیریت معلوم کی جمعیت علماء اسلام علانہ فجل الرحمان کا مسلم لگنون کی نائف صدر سے رابطہ پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مزمت غیر قانونی شراب کا لائسنس دے نکال زام وزیراعظم عثمان بزار کی آج نیب میں طلب ہی وزیراعظم عثمان بزار کی آج نیب میں طلب ہی وزیراعظم عثمان بزار کی آج نیب میں پیش ہوں گے وزیراعظم عثمان بزار نے نیب کو بات ذابطہ آگاہ کر دیا عثمان بزار کے ساتھ کوئی وزیر یا مشین نہیں جائے گا کرپچن فری پنجاب کے دعوے بے نقاب بزار حکومت کے پہلے سال دو سو عرب کی بے ذابط کیوں کا انکشاف آڈیٹ رپورٹ میں مواصلات، ہاؤزنگ، آپاشی، ولدیات، انرجی، انفرسٹرکچر اور تعلیم کے پروجیکٹس میں من پسند کونفریکٹس کو نوازنے کام سے پہلے اعدائی گیاں، بوگس انٹریز اور پیرز رولز نظر انداز کے نکل زمات جاری منصوبوں میں ناقص منیجمنٹ خرچہ بجانے کے چکر میں پنجاب ڈاکوو کے حوالے بزار حکومت کا پولیس کی اکیس ہزاد سات ستر خالی عسامیوں پر بھرتی سے غریص پنجاب پولیس نے یاد دہانی کے لیے وزیرالہ کو لکھ دیا ادھر پنجاب پولیس کے یونیفارم تیاری کے کام کا آغاز پری کولیفیکشن میں چار کمپنیوں کا انتخاب کپٹے کی سلائی کے لیے بھی تین کمپنیوں کی منظوری اڑھائی لاکھ وردیوں کے لیے چورانوے کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے گئے مورڈل ڈاؤن سوسائٹی کے قبرستان کی حالت زار وارشی پانی جوان نکاسی آپ نہ ہونے سے قبرے ویٹ گئے سوسائٹی انتظامین نے کوئی اقتامات نہ نہ کیے شہری اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان سے پانی نکالتے گئے سیاہوں کے لیے اچھی خبر بادشاہ مسجد اور مرزار اقبال پانچ ماہ بعد کھول دیا گیا قرآن محل اور تبرکات گلری بھی کھول گئے وزر کرنے والے شہریوں کو کرونا اسو پیس پر عمل درامت کروایا جائے گا سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی سونا سٹھ سٹھ سو روپے فی طولہ سستہ ہو گیا خالیس چوبیس کرات فی طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ تئیس ہزار روپے ہو گئی بائیس کرات سونہ ایک لاکھ سولہ ہزار روپے فی طولہ ہو گئی شہر میں چوری کی وارداتیں نہ رکھ سکیں تھانہ نواب ڈاؤن کے علاقے میں گھر میں چوری کی واردات چور پینتیس لاکھ مالیت کے زیورات سمیت لاکھ روپے کی نقضی لے ہو رہے وزیرالہ پنجاب سے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی قیادت میں راول پنڈی کے عراقی نئے سملے کی ملاقات سیاسی صورتحال پارٹی امور رفالہ ایامہ کے منصوبہ پر بات چیت کی گئے وزیرالہ اسمان بزدار بولے ترقی کے مخالفین کی ہر سازش پہلے بھی ناکام ہوئی آئندہ بھی ناکام کریں گے وزیرالہ اعظم کے قیادت میں عوامی خدمت کے سفر کو تیزی سے آگے بڑھائیں بھارت میں بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کیا جا رہا ہے یہاں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کر رہی ہیں اگر بین بنجاب چوہدری سور کی اقلیتوں کے عالمی دن پر تقریب میں گفتگو اقلیتی برادری کو ہر ممکن تعاون اور گردوارہ دیرہ سمیت مندروں کی تذین و عرائش کی اقنی دیال چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ڈسٹرک انسیشن جج لاہور محمد آزم سروریہ کی ملاقات عدالتوں میں زیر سمات مقدمات اور عدالتوں کی سیکیورٹی کے متعلق تبادلہ خیار ملاقات میں ڈی جی ڈسٹرک جوڈشری ہائی کورٹ سیشن جج ایج آر ہائی کورٹ بھی موجود زوبائی وزیر سہت کی زیر سداد محکمہ سپیشل آجڈ ہیلت این میڈیکل ایجوکیشن کا اجلا سرکاری اسپتالوں کے کلینکل آرڈٹ کے لیے مختلف تجابیز کا جائزہ لیا ڈاکٹر یاسمن راشد نے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے کلینکل آرڈٹ کا حکم دے گیا سپرسٹوز کا ایف بی آر کے ساتھ انظمہ مالکان کے لیے دردے سر ڈسٹریبیوٹر سپلائرز کے دیسٹریشن کے بغیر ایف بی آر کے ساتھ انظمہ ممکن نہیں سپرسٹوز مالکان کا ساٹھ رکنی وفت کی لاہور چیمبر پہنچ گیا صدر ارفان اقبال شیخ سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ موسیقی